بریج بوشن نے حالی میں ہریانہ میں نزی دورے کیے ہیں روتک اور بھیوانی میں انہوں نے بھارت کے پہلوانوں کو ناکام اور بیکار بتایا انہوں نے کہا کہ دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں نے بھارت میں کشتی کے سطر کو بہت نیچے گرا دیا ہے پہلوانوں کے دھرنے کی وجہ سے نہ تو کوئی شیور لگا اور نہ ہی نیشنل کمپیٹیشن ہوئے نیشنل کمپیٹیشن نہ ہونے سے کشتی کافی پیچھے چلی گئی ہے اور سب سے ادھک نقصان جونئر پہلوانوں کو ہوا ہے کیونکہ انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ آگے جا کر اپنی سکلز دکھا سکیں بریج بوشن نے کہا کہ جنتر منتر پر دھرنہ دینے والوں نے جونئرز کا کریئر چوبٹ کر دیا یہ بات الگ ہے کہ دھرنہ دیتے ہوئے وہ جونئر کی بھلائی کا دعویٰ کر رہے تھے اور ایڈھوک کمیٹی نے کیا کیا وینیش فوگارڈ اور بجرنگ پونیا کو بینہ ٹرائلز ایشن گیمز میں بھیج دیا انہوں نے آگے کہا کہ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ چین میں چل رہے ایشن گیمز میں بھارت کو کشتی میں ایک بھی میڈل نہیں ملے گا اور پہلوانوں کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا حالانکہ بریج بوشن بھول گئے ہیں کہ ایشن گیمز میں وینیش فوگارڈ کی جگہ انتیم پنگل بھاگ لے رہی ہیں کیونکہ وینیش فوگارڈ کی حالی میں گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے اور انتیم پنگل نے ابھی ہوئے ورلڈ ریسلنگ چیمپنشپ میں بھی برونز میڈل اپنے نام کیا تھا لیکن وہ بھارت کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھیل پائیں کیونکہ وفی کے الیکشن میں ہو رہی دیری کے کارن ورلڈ ریسلنگ ایشوشییشن نے وفی کو بین کر دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ انتیم پنگل بھی ایشن گیمز میں میڈل نہیں جیت پائیں گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں